یہ جیت نیتا جی کے اصولوں کی جیت ہے یہ جیت نیتا جی کی وراثت کی جیت ہے یہ جیت نیتا جی کو ملے پیار اور احترام کی جیت ہے ملے پیار بھوٹی ایک ہو جاؤ آج ہم بہنوں ملے پیار صحیح سمیقا کنجا کریا تھے بلکک صحیح سمیقی اور یہاں کی جنٹا میں پڑی جیت کراتی تو یہ دو ہزار چومیس میں ساسمده ہی چاہتا ہے دو ہزار چومیس میں بھی ایک ملکن کے ہی چراو گیا اس پی نے مین پوری لوگ سبا زمنی انتخابات میں بی جے پی کو قراری شکست دے کر بی جے پی کے بھگوہ لہرانے کے خوابوں کو چکنا جور کر دیا بہو کو ملی اکثریت نے صاف کر دیا کہ نیتا جی کی وراثت کی اصلی حقدار وہی ہیں مین پوری کے عوام نے بہو ٹیمپل کو بم پر وڈ دے کر اپنا پیار بھرقرا رکھا مین پوری جیت کر تاریخ رقم کی ہے اور نیتا جی کی وراثت کو بچانے میں کامیاب رہی ہیں مین پوری کے قلعہ اس پی اور بی جے پی دونوں کے لیے ناک کے لڑائی تھی ملائم سکھ کے وفات کے بعد کھالی ہوئی اس سیٹ پر اس پی کو پہلی بار بی جے پی سے بڑا چالنج ملا بی جے پی نے ملائم خاندان اور خاص کر شیعپال یادف کے پرانی قریبی رگو راج شاکیہ کو ڈیمپل کے خلاف میدان میں اتار کر بڑا داؤ چلا ذات پات کی سیاست کے حساب سے بھی بی جے پی کا یہ بڑا داؤ تھا انتخابی تشیر کے دوران اس پی بی جے پی میں کھیچتا ہن چلتی رہی دونوں طرف سے الزام تراشیوں کا دور چلتا رہا یادف خاندان کی وراثت پر خطرہ منڈلاتا دیکھ چاچا شیعپال بھی سارے گلے شکوے بھول کر بتیجے اکھلیش کا ساتھ دینے آگئے بی جے پی نے مین پوری میں اس پی کے گھڑ پر قبضہ کرنے کے لیے پوری طاقت جھوک دی ادھر یادف خاندان اور پوری اس پی نے بھی مورچہ سنبھالے رکھا سپا پرتیاشی ڈیمپل یادو نے مین پوری لوگ سبا کے اپ چناؤں میں ایتیحاسک جیت حاصل کی جہاں ملائم سنگھ یادو نے چورانوے ہزار سے اپنی جیت حاصل کی تھی تو وہیں ان کی بہو دیمپل یادو نے ریکارڈ متوں سے مین پوری سیٹ اپنی جھولی میں ڈال لی انتخابی تشیر کی بیچ اس پی کے سانکل کئی بار ڈگمگاتی بھی دکھی لیکن صبح سے ہی نتیجوں کی رجحان نے اس پی کو بڑی راہ دی اور اس طرح سماجوادی پارٹی نے ویراست کی جنگ جیت لی اور بڑے جشن کی تیاری ہو رہی ہے مین پوری کی جیت سے ڈیمپل اکلیش کے ساتھ ساتھ پوری اس پی کو سنجیونی ملنے کی امید ہے بیو ریپورٹ زی میڈیا